حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہے ہمیشہ ان کی سیاست کامیاب و کامران رہی وہ اپنے زمانے کے اہل اللہ اور مقربے الاللہ تھے جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم پر مجبور نہ کیا جائے خلیفہ نے کہا آپ حق و عدل پر عمل کریں خواہ شاہی خزانے کو ایک پائی بھی نہ ملے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے علماء اقابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کریں جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف نیکی و بھلائی سخاوت و فیاضی ہمدردی و غم گساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں آپ کو شک ہوا کہ کہیں وہ آپ کو اپنا نائب اور جانشین نہ مقرر کر دے چنانچہ وزیر آزم رجا بن تحیوہ کے پاس تشریف لے گئے اور یوں گویا ہوئے کہ مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے کہیں میرے حق میں وسیعت نہ کر دی ہو لہٰذا اگر اس نے وسیعت کی ہوگی تو آپ کے علمے تو ضرور ہوگا آپ مجھ کو بتا دیں تاکہ میں استیفہ دے کر پہلے ہی صبح قدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی حیات میں ہی کوئی دوسرا انتظام کر جائیں رجا بن حیوہ نے اس وقت آپ کو ٹال دیا مگر جب وسیعت نامہ سامنے آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطرہ بلکل درست ثابت ہوا اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اے لوگو مجھے میری خواہش کے بغیر خلیفہ بنایا گیا ہے میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کرتا ہوں تم جسے چاہو اپنا خلیفہ چن لو یہ سن کر مجمع سے بالاتفاق آواز آئی یا امیر المومنین ہمارے خلیفہ آپ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا صرف اس وقت تک جب تک کہ میں عطاعت الہی کی حد سے باہر قدم نہ رکھوں اس گفتگو کے بعد ساہی سواریاں پیش کی گئیں تاکہ آپ محل شاہی میں تشریف لے جائیں آپ نے ارشاد فرمایا انہیں واپس لے جاؤ میری سواری کے لیے میرا خچر کافی ہے جب علماء نے ممبر پر حسب رواج آپ کا نام لیا اور درود و سلام بھیجا تو آپ نے فرمایا میرے بجائے سب مسلمان بندوں میں مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرو اگر میں بھی مسلمان ہوں گا تو یہ دعا مجھے بھی خود بخود پہنچ جائے گی ان تمام کاروائیوں کے مکمل ہونے کے بعد آپ اداس چہرے حیران آنکھوں اور اڑے ہوئے رنگ کے ساتھ گھر آئے لونڈی نے دیکھتے ہی کہا آپ آج اس قدر پریشان کیوں ہیں فرمایا آج مجھ پر فرض آئد کیا گیا ہے کہ میں ہر مسلمان کا بغیر اس کے مطالبے کے حق ادا کروں آج میں مشرق و مغرب کے ہر یتیم و مسکین کا اور ہر بیوہ و مسافر کا جواب دے بنایا گیا ہوں پھر مجھ سے زیادہ قابل رحم اور کون ہو سکتا ہے پھر اپنی بیوی فاطمہ سے جو کہ خلیفہ عبد الملک کی نور نظر تھی ارشاد فرمایا اپنا وہ بیش قیمت جواہر جو تمہیں عبد الملک نے دیا تھا بیت المال میں داخل کر دو یا مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لو یہ سن کر باوفا بیوی اٹھیں اور اپنے جواہرات کو بیت المال میں بیج دیا جب دامن پاک اور گھر ساف ہو چکا تو آپ اہل خاندان کی طرف متوجہ ہوئے اور بنو امیہ کے وارثوں کو ایک ایک کر کے پکڑا اور تمام غصب شدہ جائدات اور اموال اصل وارثوں کو واپس کر دیئے مال و دولت اس کسرت سے واپس ہوا کہ حکومت کا خزانہ کھالی ہو گیا اور اخراجات کے لیے دمشق سے روپیہ بھیجا گیا بعض خیرخواہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ دیں تو ارشاد ہوا میں انہیں اللہ کے سپورت کرتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے گھر والوں کے روزینیں بند کر دیئے جب انہوں نے تقاضہ کیا تو فرمایا میرے اپنے پاس کوئی مال نہیں ہے اور بیت المال میں تمہارا حق بھی اسی قدر بنتا ہے جتنا کہ اس مسلمان کا جو سلطنت کے آخری کنارے پر آباد ہے پھر میں تمہیں دوسرے مسلمانوں سے زیادہ کس طرح دے سکتا ہوں خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہم خیال ہو جائے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنی سلطنت کے اندر مسلم اور غیر مسلم کے شہری حقوق کو یقسا کر دیا حیرہ کے ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو کسی وجہ سے قتل کر دیا آپ نے قاتل کو پکڑ کر مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا ایک عیسائی نے خلیفہ عبد الملک کے بیٹے حشام پر دعویٰ کر دیا جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے دونوں کو برابر کھڑا کر دیا حشام کا چہرہ اس بے عزتی پر غزب سے سرخ ہو گیا آپ نے یہ دیکھا تو فرمایا اس کے برابر کھڑے رہو شریعت کی شان عدالت یہی ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا عدالت میں ایک نصرانی کے برابر کھڑا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت صرف دھائی سال ہے لیکن اس مختصر اور قلیل مدت میں خلق خدا نے یوں محسوس کیا کہ زمین و آسمان کے درمیان عدل کا ترازو کھڑا ہو گیا ہے کوئی مختاج نہیں ملتا تھا لوگ عطیات کو واپس کر دیتے تھے عدی بن ارتات والی فارس نے آپ کو لکھا کہ یہاں خوشحالی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ عام لوگوں کے غرور میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو گیا ہے آپ نے جواب بیجا لوگوں کو خدا کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دینا شروع کر دو ایک طرف لاکھوں اور کروڑوں لوگ امن و مسررت کے شادیاں نے بجا رہے تھے تو دوسری طرف وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا روز بروز لاغر و ضعیف ہوتا چلا جا رہا تھا انہیں دن کا چین میسر نہیں تھا اور نہ ہی رات کی نین نصیب تھی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گونر بنائے گئے تو اس وقت ان کا ذاتی سازو سامان اس قدر وسیع اور عظیم تھا کہ صرف اسی سے پورے تیس اونٹ لاد کر مدینہ بھیجے گئے جسم اس قدر ترو تازہ تھا کہ ازار بند پیٹ کے پٹوں میں غائب ہو جاتا تھا اور لباس اور اتریات کے بے حد شوقین تھے نفاست پسندی کا یہ عالم تھا کہ جس کپڑے کو دوسرے لوگ آپ کے جسم پر ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے دوبارہ نہیں دیکھتے تھے خوشبو کے لیے مشک اور امبر استعمال کرتے تھے رجا بن حیوہ کا بیان ہے کہ ہماری سلطنت میں سب سے زیادہ خوش لباس مؤتر اور خوش و خورم شخص عمر بن عبدالعزیز تھے آپ جس طرف سے گزرتے تھے گلیاں اور بازار خوشبو میں نہا جاتے لیکن جس دن خلیفہ اسلام بنائے گئے آپ نے ساری جاگیریں اصل مالکوں کو واپس کر دیں اور لباس اتریات ساز و سامان محلات لونڈی و غلام اور سواریاں سب بیچ دیے اور قیمت بیت المال میں داخل کر دی آپ کے پاس صرف ایک جوڑا رہتا تھا جب وہ میلہ ہوتا اسی کو دھو کر پہن لیتے تھے مرض الموت میں آپ کے سالے نے اپنی بہن فاطمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اہلیہ سے کہا امیر المومنین کی کمیز بہت میلی ہو رہی ہے لوگ بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں اسے بدل دو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے یہ سنا اور خاموش ہو گئیں بھائی نے جب پھر یہی تقاضہ کیا تو فرمایا خدا کی قسم خلیفہ اسلام کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے میں کہاں سے دوسرا کپڑا پہنا دوں اور یہ جوڑا بھی جو خلیفہ وقت کے بدن پر تھا صحیح سالم نہ تھا بلکہ اس میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی آپ بیوی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس ایک درم ہے میں انگور کھانا چاہتا ہوں بیوی فاطمہ نے کہا خلیفہ المسلمین ہو کر کیا آپ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے فرمایا میرے لئے جہنم کی حد کھڑی سے زیادہ یہ آسان ہے جب خلافت کی ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑا تو غزہ اور خوراک کے علاوہ میاں بیوی کے تعلقات سے بھی علیدگی اختیار کر لی سارا دن سلطنت کی ذمہ داریاں نباتے اور رات کے وقت عشاء پڑھ کر تن تنہا مسجد میں بھیٹ جاتے اور ساری ساری رات جاکتے سوتے گریہ وزاری میں بسر کر دیتے بیوی سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی ایک دن انہوں نے تنگ آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا میں نے ذمہ داری کے سوال پر بڑی اچھی طرح غور و غوث کیا ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں اس امت کے چھوٹے بڑے اور سیاہ سفید کاموں کا ذمہ دار ہوں مجھے یہ یقین ہو چکا ہے کہ میری سلطنت کے اندر جس قدر بھی غریب مسکین یتیم مسافر اور مظلوم موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری مجھ پر ہے خدا تعالیٰ ان سب کے متعلق مجھ سے پوچھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے متعلق مجھ پر دعویٰ کریں گے اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جواب نہ دے سکا تو میرا انجام کیا ہوگا جب میں ان سب باتوں کو سوچتا ہوں تو میری طاقت گم ہو جاتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے آنکھوں میں آنسو بے دریغ بہنے لگتے ہیں ایک سو ایک ہجری میں عموی خاندان کے بعض لوگوں نے آپ کے غلام کو ایک ہزار اشرفی دے کر آپ کو زہر دلوا دیا آپ کو اس کا علم ہوا تو غلام کو پاس بلایا اس سے رشوت کی اشرفیاں لے کر بیت المال میں بجوا دی اور فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف اور آزاد کرتا ہوں پھر اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور فرمایا اے میرے بچوں دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی ایک یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ دوزف میں چلا جائے دوسری یہ کہ تمہارا باپ جنت میں داخل ہو میں نے آخری بات پسند کر لی اب میں تمہیں صرف خدا ہی کے حوالے کرتا ہوں ایک شخص نے کہا آپ کو روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چوتھی خالی جگہ میں دفن کیا جائے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم میں ہر عذاب برداشت کر لوں گا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کے برابر اپنا جسم رکھواؤں یہ جرت مجھے برداشت نہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک عیسائی کو بلوایا اور اس سے اپنی قبر کی زمین خریدی عیسائی نے کہا میرے لیے یہ عزت کیا کم ہے کہ آپ کی ذات پاک میری زمین میں دفن ہو میں اب عزت کی قیمت وصول نہیں کروں گا فرمایا یہ نہیں ہو سکتا آپ نے اسرار کر کے قیمت اسی وقت ادا کر دی پھر فرمایا جب مجھے دفن کرو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن اور موے مبارک میرے کفن کے اندر رکھ دینا اسی وقت پیغام ربانی آ گیا اور زبان مبارک پر قرآن کی آیات جاری ہو گئیں اور روح ادھر جسم سے پرواز کر گئیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین